بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے کل عید الفطر منایا اور انتہائی کشی کے ساتھ مسلمانوں نے آپسی بہائیچارے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ عید الفطر منایی لیکن جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے لاکڈاؤن اور اس صورت کے اندر جو ترہ ترہ کی پریشانیاں اور مسائل سے ملک کے حالات دوچار ملک دوچار ہے اس صورت کے اندر ہم سب جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات کے اندر ہم سب کو غور فکر کرنے کے ضرورت ہے کہ کس طریقے سے مسلمان مل جل کر کے زندگی گزار ہیں اور پوری انسانیت کس طریقے سے انسانیت کے ساتھ پورے ان مسائل سے ہم نمٹ سکیں کیونکہ آج پوری دنیا میں ترہ ترہ کا بھوک کا مسئلہ ہے اور لوگوں کے علال جو معالجے کا مسئلہ ہے اور اس سلسلے کے اندر بہت سارے مسائل ہیں ان تمام مسائل کے سلسلے میں صرف وائد حل یہ ہے کہ ہم آپس میں مل محبت کے ساتھ مل جل کر کے اور فرقہ پرستی سے اوپر اٹھ کر کے آپس میں تمام مذائب سے اوپر اٹھ کر کے ایک دوسرے کا تاؤن کریں جیسا کہ آج کی سرکار ہر محاصل پر ناکام مسئل آ رہی ہے اور ترہ ترہ کے جو پرواسی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہیں ان کے سامنے ترہ ترہ کے مسائل ہیں ان کے سامنے کھانے پینے کا مسئلہ ہے اور بیماری کا مسئلہ ہے کتنے لوگ راستے میں مر گئے لیکن آج سرکار ان تمام مسائل کو حل کرنے میں اور مسائل سے نمٹنے میں مسکلات سے دوچار ہیں اس لئے آج ہم کو آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج بہت سارے مسائل ہیں ان مسائل کے سلسلے میں انشاءاللہ ہمارے سامنے مفید اور کارامت باتیں آئیں گی اور ہمارے درمیان مفتیان علی صاحب موجود ہیں انشاءاللہ اس سلسلے میں ضروری وضاحت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفاء وسلام علی عبادہ اللہ اصطفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینت اللہ اللہتی اخرج لعبادہ قل ہی لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا خَالِصَتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَذَلِكَ نُصَرِّفُوا قَذَلِكَ نُفَسِّلُوا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم محترم حضرات دو تین نکتوں پر آپ حضرات کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ مسلمانوں کی روحانی تربیت کا مہینہ ہے اللہ تعالی نے ایک مہینے ہمیں کھانے پینے سے روک دیا تھا اور ہمارے اوپر روز فرض تھے رمضان کے اس مبارک مہینے میں روز رکھنا اور رات کی تراویہ پڑھنا قیام کرنا یہ روحانی تربیت کے لئے ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم پورے سال حرام کاموں سے بچیں اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو روزوں کا مقصد بیان کیا ہے اس میں بنیادی چیز جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر روز فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر روز فرض کیے گئے تھے تاکہ تم لوگ متقی بنو تو روزوں کا بنیادی مقصد ہے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا اللہ تعالی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اصلی اس کا نفع اس وقت ظاہر ہوگا جب مسلمان بقیہ گیارہ مہینے بھی احتیاط کے ساتھ گزاریں نماز کا احتمام کریں اور اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتے رہیں ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے اللہ اور رسول کی اطاعت انتہائی ضروری ہے ہم دنیا میں مختلف حالات سے گزر رہے ہیں ہندوستان میں تو جو آدمائشی دور چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہندوستان کے علاوہ سیریہ افغانستان عراق برما کئی ملکوں میں مسلمان بڑے بڑے حالات سے گزر رہے ہیں ہم ہندوستانی مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ان بھائیوں کو اپنی دعاوں میں فراموش نہ کریں اور ان کی تکلیفوں کو بھی ہم برابر محسوس کرتے رہے ہیں ان کے لیے ضرور دعائیں کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے جو بھی کوشش ہو سکتی ہے ہمیں کرنا چاہیے حقیقتی ہے کہ ہم سب کے لیے کامیابی کا بنیادی راستہ ہے اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان دنیا کے مذاہب کا جب متعلق کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر مذاہب کی بنیادی تعلیمات میں یہ چیزیں موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہودیوں کے مشہور پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو عیسائیوں کے مشہور پیغمبر ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل آسمانی کتابیں دی ہیں ان آسمانی کتابوں میں ان تمام بنیادی باتوں کا تذکرہ تھا آج یہ دونوں قومیں دنیا میں موجود ہیں عیسائی بہت بڑی تعداد میں ہیں یہودی اگرچہ کم ہیں مگر دنیا میں انتہائی ترقی آفتہ اور تعلیمی آفتہ مانے جاتے ہیں مگر ان دونوں امتوں نے اور پیغمبر کے ماننے والی ان دونوں قوموں نے ان بنیادی تعلیمات کو فراموش کر دیا اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب جب اتاری ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس اعلان کے ساتھ اتارا کہ یہ کتاب پشلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور پشلی کتابوں کی محافظ ہے ان پشلی کتابوں میں جو بنیادی باتیں تھیں عقیدے سے متعلق اور آخرت سے متعلق وہ ساری باتیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں اور قیامت تک کے لئے قرآن پاک میں ان کو محفوظ کر دیا گیا تو اس لئے ساری دنیا کے انسانوں کے لئے آخری کتاب اور اللہ کا آخری پیغام ہے قرآن پاک ساری دنیا کے انسانوں کے لئے سب سے بنیادی تعلیم ہے اللہ تعالی کی وحدت پر ایمان لانا اور اللہ تعالی کی توحید کو ماننا اللہ ہی اس دنیا کا خالق و مالک ہے اور اللہ ہی تعالی اس دنیا کا نظام چلانے والے ہیں ہر زمانے میں کچھ اس طرح کے لوگ رہے ہیں کہ اقتدار کے نشے میں وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہم چلا رہے ہیں لیکن ایسے متقبر لوگوں کا نشہ اللہ تعالیٰ توڑتے ہیں قرآن پاک کی ایک دو آیت اس موقع پر میں ذکر کرتا ہوں اور وہ آیتیں ساری دنیا کے لئے چیلنج ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فرعیتم الماء اللذی تشربون انتم انزلتموه من المزن منہن المنزلون ذرا بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو بادلوں سے تم نے اتارا ہے کیا ہم نے اتارا ہے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کی آسمان پینے کا پانی بادل سے اتارنے والا کون ہے یہ سوال چودہ سو سال پہلے قرآن پاک میں کیا گیا اور آج بھی وہ دنیا میں اسی طرح سے دنیا کے انسانوں کے لئے چیلنج ہے کوئی آدمی یہ نہیں کہ سکتا کہ بادل سے پانی ہم نے اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو پانی کھارا بنا دیتے فلو لا تشکرون اللہ تبارک تعالیٰ کی اس نعمت کا تم شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے یہ آیت قرآن پاک کی اس بات پر گویا کھلی دعوت ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا اور ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو بتاؤ جو تم کھیتی کرنے والے لوگو بتاؤ کہ غلہ تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں دنیا میں کلوروں کی تعداد میں کسان ہیں اور ہر انسان کو غلے کی ضرورت ہے آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی آفت دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ غلہ ہم پیدا کرتے ہیں کسان صرف اتنا کام کرتا ہے کہ زمین کھوڑتا ہے بیش ڈالتا ہے کھاٹ ڈالتا ہے پانی ڈالتا ہے مگر غلہ پیدا کرنے کے لئے ہوا چلانا سورج کی دھوک پہنچانا چاند کی روشنی پہنچانا اور موقع موقع سے بارز برسانا یہ صرف ایک اللہ کا کام ہے اس لئے قرآن پاک کا یہ اعلان ہے کہ بتاؤ کہ غلہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں آج کی اس ترقی آفتر دنیا میں کوئی آدمی یہ نہیں کہا سکتا کہ غلہ ہم پیدا کرتے ہیں اس لئے دنیا کے موجودہ ماحول میں ساری دنیا کے انسانوں کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ دنیا بنانے والا اللہ ہے ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس ملک کے مالک ہم ہیں اور ہم جو چاہیں وہ قانون بنائے اور جو چاہیں جس طرح کا قانون چاہیں ملک کے لوگوں پر نافذ کر کے ملک کے طبقے کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو تنگ کریں لیکن ایسے متقبر لوگوں کے تکبر کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا اور دنیا کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ایک بار نہیں بلکہ دنیا میں بار بار ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حج میں اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ لولا لولا دفعوا اللہ الناس بعضهم ببعض لہد مسوام وابیع وصلوات ومساجد یذکروا فی حسم اللہ کسیرہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ أَلَّذِينَ اِمَّكَنَّهُمْ اَقَامُ السَّلَاةَ وَآَتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَوَنِ الْمُنْكَرُ وَلِّللَّهِ آقِبَةُ الْأُمُورِ اہنے گویا قرآن پاک کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ دنیا میں ایسا بہت بار ہوا ہے کہ اپنی بادشاہت کے نشے میں بہت سارے لوگوں نے یہ پرغرام بنایا کہ ہم عبادت گاؤں کو ڈھا دیں اور دنیا کو تباہ و برباد کر دیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اگر بعض انسانوں کو بعض کے ذریعے سے نہ کچل دیتا تو یقیناً ڈھا دیے جاتے گر جا گھر خانقاہیں اور مدرسے اور وہ مسجدیں جہاں خوب خوب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا مطلب ہے اللہ کی دن کی مدد کرنا اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے کہ جو حکومت پانے کے بعد نماز قائم کرنے والے ہوں زکاة دینے والے ہوں بھرائیوں بھلائیوں کا حکم کرنے والے ہوں اور برائیوں سے رکنے والے ہوں قرآن پاک کی ان آیتوں کو ذکر کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ مسلمان اس بات کو اپنے ذہن میں مضبوطی کے ساتھ بٹھائیں اور دنیا کے لوگ بھی اس بات کو خوب غور سے سنیں کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے اور دنیا کا نظام بھی اللہ ہی تعالیٰ چلاتے ہیں ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے کے بعد اس مبارک مہینے سے یہ سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ جیسے رمضان کے ایک مہینے میں ہم نے اللہ کا حکم مان کر کے کھانا پینا چھوڑا بہت سارے غلط کام سے رکھتے رہے تو اسی طرح سے سال کے بقیہ گار گیارہ مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جڑے رہیں نمازوں کا احتمام کریں اور اسی طرح سے حرام کاموں سے بچیں ہمارے ملک میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تقریباً بارہ کڑور مزدور بے روزگار ہو گئے اور پورے ملک میں اس وقت بے کاری ہے بے روزگاری ہے اور کڑوروں کڑور لوگ اس وقت اپنی روزی روٹی کے لئے محتاج ہیں اس ماحول میں حکومت نے جو کچھ کارروائیاں کی ہیں حکومت کی ساری کارروائیاں نہ کافی ہیں اس لئے اب یہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس لوگ ڈاؤن میں آسانی ملنا چاہیے تاکہ لوگ اپنے اپنے کاروبار چالو کریں اور خاص طور پر عبادت گاہوں پر جو پابندی لگائی گئی ہے وہ پابندی ضرور ہٹانی چاہیے امریکہ کے صدر نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنے ملک کی تمام عبادت گاہوں کو کھولیں گے اور اگر کوئی گورنل کھولنے میں رکاوٹ ڈالے گا تو ہم ویٹو کریں گے اس وقت ہم یہ انتہائی گویا ہمارے لئے صدمے کا موقع ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہماری مسجدیں خالی رہیں ہم بہت ساری جگہوں پر جمعے سے محروم رہے اور عید کی نماز جس طرح سے عید گاہوں میں شان و شوقت کے ساتھ ادا کی جاتی تھی اس سے بھی ہم محفوظ رہے محروم رہے اس لئے ہم اپنی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جیسے امریکہ کے صدر نے اعلان کیا ہے عبادت گاہوں کو کھولے جانے کا ہمارے ملک کے حکمرہ بھی اس نکتے پر غور کریں اور عبادت مذہبی عبادت گاہوں کو وہ آزاد کریں اور وہاں عبادت کرنے کی ہر مذہب کے ماننے والوں کو عبادت کرنے کی اجازت دیں ایمان والوں کے لئے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے قرآن پاک میں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق اترتا ہے اور جو اللہ کی طرف سے نعمتیں اترتی ہیں وہ حقیقت میں ایمان والوں کے لئے اترتی ہیں ایمان والوں کے تفیل میں اور دوسرے لوگوں کو ملتی ہیں سورہ عراف کی آیت میں نے پڑھی ہے کہ اے نبی آپ کہیے قُل من حرم زینت اللہ اللہتی اخرج لعبادہی قُل حیل اللذین آمنو فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامہ اے نبی آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی زینت کی چیزوں کو اور اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی پاکیز رزق کو کسی نے حرام کیا اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال حرام کرنے کا کسی کو حق نہیں پہنچتا اور یہ اللہ کی اتاری ہوئی نعمتیں دنیا میں تو سب کے لئے ہیں مگر حقیقت میں یہ اترتی ہیں ایمان والوں کے لئے ایمان والوں کے تفیل میں دوسرے کو ملتی ہیں اور آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ ان نعمتوں کو خاص کر دیں گے ایمان والوں کے لئے مسلمان جو تصور رکھتا ہے آخرت کا اور عقیدہ رکھتا ہے آخرت کا اور تقدیر کا اور اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان کا اس کا ایک بہت بڑا نتیجہ آج کے زمانے میں ظاہر ہو رہا ہے کہ جب ساری دنیا کے لوگ دہشت میں مبتلہ ہیں کرونا کی وجہ سے مسلمانوں میں کہیں اس طرح کی دہشت نہیں ہے اس لئے کہ مسلمان یہ جانتا ہے کہ کسی بیماری کے جراسیم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی آدمی کو لگ جائے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ایک آدمی بیمار آدمی کے جراسیم دوسرے کو لگیں گے اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا تو کسی بیمار کے جراسیم دوسرے کو نہیں لگیں گے اور مسلمان تقدیر پر ایمان رکھتا ہے کہ ہماری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوگا اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم پر بھی حالات آئے نبیوں پر آدمائش آئیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ سلم سے قرآن پاک میں کہا قرآن پاک میں بہت صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ اے نبی آپ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہم کو پہنچ کر رہے گا اللہ ہمارے آقا ہیں اور بھروسہ کرنے والوں کو ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے اور اللہ پر بھروسہ آخرت کا ایمان اور تقدیر پر ایمان یہ ہمارے لئے بڑی مضبوطی کی چیز ہے یہی وجہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر یہ منظر دیکھنے میں آیا کہ کرونا قریبی رشتداروں نے ہاتھ لگانے سے پرہز کیا مسلمانوں نے ان کی آخری رسوم ادا کی اور یہ تو ہندوستان کے لئے ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ جب یہ پرواسی مزدور مہاراشتر گجرات اور ملک کے مختلف علاقوں سے لوٹ رہے تھے تو ہر جگہ مسلمانوں نے اور سکھوں نے ان کے کھانے پانی کا انتظام کرنے میں سب سے زیادہ حصہ لیا اور مسلمانوں نے اور سکھوں نے اس بات کا واضح ثبوت دیا کہ ہم گویا خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں اور ہم ان بے سہارا لوگوں کے لئے بے سہارا مزدور کے لئے ہر طرح کی قربانی دے سکتے ہیں روزہ رکھ کر مسلمانوں نے ان مزدور کے لئے جگہ کھانے کے کیمپ لگائے ان کو پانی پہنچایا اور مسلمانوں نے بڑی تعداد میں ان کے سفر میں ترہ ترہ کی سہولیات پیدا کی یہ ہمارے گویا ہندوستان کے اندر یقیحتی کی ایک بہترین مثال ہے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہندوستان میں جو میڈیا میڈیا کے جو لوگ یا اور فرق پرست طاقتیں جو چاہتی تھیں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا مسلمانوں نے اور سیخوں نے اپنے طریقے قار سے ان کے تمام پرگرام پر پانی پھیر دیا اور پھر ہندوستان میں ہندو اور مسلمان سارے لوگ مل کر ہندوستان میں جینے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور جینے کا گویا ایک طرح سے جذبہ رکھتے ہیں فرق پرست طاقتوں کی فرق پرستی کے تمام کارناموں کو کوشش نے ملیامیٹ کر دیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے اور سارے لوگوں سے یہ گزارش کریں گے کہ مہاماری کے اس دور میں ہم محکمہ صحت اور پرشاسن کے مشوروں پر عمل کریں اور اسی کے ساتھ ہم یہ گزارش کریں گے کہ ہماری مسجدوں میں ہم کو نماز پڑھنے کی پورے طور پر آزادی کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے تعلیم گاہوں کے کھولنے کے لیے بھی جو احتیاطی تدابیر ہیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ ان کو کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اپنے بقیہ کام کو آگے بڑھا سکیں یونسٹی اور کالیج اعلان کر رہے ہیں جولائی سے اپنے امتحانات کا ہم مدرسے کے لوگ بھی یہ چاہیں گے کہ ہمارے بھی ہمارے مدرسوں کو بھی کھولنے کے لیے جلد سرکار کی طرف سے کوئی اعلان آئے تاکہ ہمارا کام بھی آسانی کے ساتھ وقت کے ساتھ چالو اور ہم اپنی تمام دیمہ داریاں پوری کر سکیں اور اسی طرح سے ہمارے جو سارے کاروبار بند ہیں ان کاروبار کے سلسلے میں بھی سرکار کو سنجیدگی کے ساتھ گور کرنا چاہیے تاکہ ملک کی اقتصادی حالت دھیرے دھیرے لائن پر آئے اور لوگوں کی بے روزگاری اور پریشانی دور ہو وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمين موسیقی